نمسکار میں ہوں آشری ستری پارٹھی آپ کے ساتھ میوزیتین مدھیا پردیش تیز گھڑ پر اب بات کریں گے کیا آج فائنل ہوگا منتری منڈل کے منتریوں کا نا دراصل مدھیا پردیش میں منتری منڈل گٹھن کی قوائد تیز ہو چکی ہے اور مدھیا پردیش میں جلد ہی کیابینٹ وستار ہو سکتا ہے جانکاری مل رہی ہے اور ساتھ ہی جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ بھوپال میں مکہ منتری کے آج کے سبھی کارکرم ستگت کر دیے گئے ہیں دلی میں سینئر نیتاؤں سے مکہ منتری ملاقات کر رہے ہیں سنگچھن مہا منتری بیل سنتوش اس کے علاوہ کیندرے منتری انوراک تھاکور یہ دو بڑے نیتاؤں سے تو ان کی ملاقات ہوئی ہی ساتھ ہی کچھ اور نیتاؤں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں تصفیریں بھی آپ کو دکھائیں گے جانکاری بھی دیں گے گیندری کھیل منتری انوراک تھاکور سے انہوں نے ملاقات کی اور انوراک تھاکور نے ان کا سباگت کیا اور لوگ سبھا سپیکر اوم بڑلا سے بھی ملنے کے لیے بھی گئے تھے اور جانکاری ملنے کے آج شام راسترپتی سے بھی ان کی ملاقات ہوگی ملنے کے لیے مدوز کے یو آئے اس دنسا میں آگے بڑھے میں مان کے چلتا ہوں اور خاص کر کے آنا مالے پانچ سال تک کھیل کے الگ الگ ویدھاؤں کے لیے کیا کیا ہم کیسے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں سٹیڈیم سے لے کے کئی کھیل کس ویدھاؤں کو لے کر کے ان سارے معاملوں میں آگے بڑھیں گے میں ویسے سوجنی ملاقات کے لیے آ جایا تھا مانی کھیل منتری نے اس معاملے میں آسوسٹ کیا ہے مدوز سرکار کے ساتھ بھارت سرکار مانی موڈی جی کے نترت میں لگاتار سمرتن دے گی اور ان کو بڑھاوا دے گی تو بھوپال کے سبھی کارکرم ستھگت کر اس وقت ڈلی پہنچے ہیں مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادل سندیپ پانڈے باسو چورے دو سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان سے بات کریں گے سندیپ مکہ منتری بھوپال کے سبھی کارکرم ستھگت کر کے اچانک ڈلی پہنچے ہیں کیا یہ مانا جائے کہ آج سب کچھ کلیر ہوئی جائے گا سندیپ تک آواز نہیں پہنچ پاری ہے باسو کے پاس سلتے ہیں باسو اس وقت بھوپال میں موجود ہیں باسو کئی کام تھے مکہ منتری کی آج بھوپال میں کچھ پرستاویت کام تھے ان سب کو کینسل کیا گیا آنان فاران میں مکہ منتری پہنچے ہیں ڈلی بلکل دیکھئے ڈلی کے لگاتار سی اے موہن یادل کے جو دورے ہیں وہ جاری ہیں اور بلکل آج میٹ پونٹ بیٹھے کے موہن یادل لینے والے تھے لیکن انہیں ستھکت کیا گیا اور وہ ڈلی میں آج بڑے نیتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کی وجہ اس پش طور پر یہی مانی جاری ہے کہ مدبدیش میں منتری منڈل کا اعلان ہونا ابھی بھی باقی ہے تین دسمبر کو نتیجے آ گئے تھے اس کے بعد مکہ منتری کا چہرہ سامنے آ گیا دو ڈپٹی سی ایم سامنے آ گئے لیکن مدبدیش میں سرکار چرانے والے وہ تمام چہرے کون سے ہوں گے کون سے بفاق کی ذمہ داری کس ودایق کو دی جائے گی کس نیتا کو دی جائے گی یہ سارے جو بڑے سوال ہیں وہ اب تک بنے ہوئے ہیں اور اسی کو لے کر لگاتا جو منتنا کا دور ہے جو بیٹکوں کا دور ہے وہ کہیں نہ کہیں جاری ہے دگج نیتا مدبدیش میں چناؤ لڑے چناؤ جیتے ویدان سبا کا وہ حصہ بن چکے ہیں جو کینزر میں بڑی ذمہ داری نے بھا رہے تھے جو سانسط کے طور پر لوگ سبا چھیتر کا پتنیدت بکر رہے تھے وہ نیتا ابھی فیلحال صرف ودایق ہیں اور بطور ودایق وہ پہلے ستر میں سولوی ویدان سبا کے شامل بھی ہوئے جن میں آپ پہلات پٹین کو لے لی جئے نرسنگ پور سے چناؤ جیت کے آئے تھے مہاکوشل کا علاقہ ہے ادھے پرطاب سنگھ گاڑر وارہ سے یہ سانسط تھے اور جو گاڑر وارہ سے چناؤ جیتے ہیں کیلاش وجہ ورگی اندور سے آتے ہیں ریتی پا تھک ایسے تمام بڑے نام ہیں بڑے چہرے ہیں جن کو بی جے پی اب تک بڑے مقاموں پر پہنچاتی رہی ہے بٹاتی رہی ہے بڑی ذمہ داریوں سے ان کو نوازتی رہی ہے لیکن اب ان کی ذمہ داری کیا ہوگی کیا مددیش میں کوئی منتری منڈل یہ سمالنے کا کام کوئی منتری کے طور پر کوئی ویبھاق سمالنے کا یہ کام کریں گے یا پھر لوگ سوا کے چناؤ میں ایک بار پھر سے میدان میں نظر آئیں گے یا پھر پارٹی سنگٹھن میں ان کی مہنپون بھومی کا ہوگی اس کے علاوہ نئی چہرے کون سے ہوں گے جو لگاتار دو دو بار سے تین تین بار سے کئی تو ایسے ہیں جو چار بار سے بھی چناؤ جیت کے آ رہے ہیں ان کو کیا پارٹی بھومی کا دے گی انہیں کیا منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا کیا انہیں پہلی بار بطور سرکار کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پر کام کرنے کا موقع ملے گا بدپدیش ویبتہوں والا پردیش ہے یہاں پہ کئی سارے چھتری سمی کرن ہیں جاتی سمی کرن ہیں سیاسی سمی کرن ہیں تو ان کو سادنے کے لیے کون سا منتری منڈل کا فارمولا فٹ بیٹھ رہا ہے اور کس فارمولے پر منتری منڈل کا گڑھن ہوگا وستار ہوگا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی پہلے یہ مانا جا رہا تھا کہ ایک چھوٹا منتری منڈل ابھی سامنے آ سکتا ہے لیکن جس طرح سے بی جے پی نے سمی لیا ہے لمبا بیٹھا کے چلیے لمبے منتھن کے دور چلیں تو یہ بھی اب کعیاس لگائے جا رہے ہیں کہ 28-29 جو منتری ہیں ان کو ویبھاگ دیے جا سکتے ہیں اور کچھ 3-4 پوزیشنز جو ہیں وہ بی جے پی خالی رکھ سکتی ہے اگر ضرورت پڑی کچھ راجنیتک طور پر سمی کرنوں کو سادنے کی بٹھانے کی تو لوگ سباک چناؤں کے بعد ایک بار پھر سے جو بستار ہے ہو سکتا ہے لیکن انتظار اسی بات کا اسی فارمولے کے ریفلیکشن کا جس کے تحت منتری منڈل بنے گا اور جو نام ہیں وہ سامنے آئیں گے ایسے میں 36 گڑھ میں اور راجستان میں جو فیصلے لیے گا جن لوگوں کو منتری منڈل میں جگہ دی تو اس کے اردگرد مدبردیش کے نیتہ اور ویدھایاک بھی اپنے اپنے قیاس لگانے کا اپنے اپنے سمکرنوں کو بیٹھانے کا کام کر رہے ہیں کہ اگر یہ فارمولے لگا تو ہمیں مقامل سکتا ہے یہ لگ گیا تو ہماری دکت بن سکتی ہے تو یہ تمام ساری تیزیں جو ہیں یہ کافی زیادہ اور انٹریسٹنگ ہو رہے ہیں جیسے جیسے لمبا انتظار ہو رہے ہیں ویسے ویسے باتیں اور چرچاؤں کا دور بھی لمبا ہو رہے ہیں یہ بھی بات ہے کہ آج دلی پہنچ رہے ہیں جب مکہ منتری راکٹر موہن یادب تو کئی بڑے نیتاؤں سے انہوں نے ملاقات کی چاہے لوگ سبا سپیکر ہوں چاہے کیندرے کھیل منتری ہوں اور اب جانکاری یہاں تک بھی مل رہے ہیں کہ راشترپتی تک سے ملنے کی ان کی آگے کارکرم ان کا پرستاویت ہے سندیپ آنڈے کے پاس چلیں گے سندیپ راشترپتی کھیل منتری لوگ سبا سپیکر کیا ان نیتاؤں سے کوئی ششتہ چار ملاقات تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن ان نیتاؤں سے مل کر کے منتری منڈل کے گھٹھن میں کیا لاب ہوگا یہ ابھی تک سپش نہیں ہوئی چونکہ منتری منڈل کے اگر گھٹھن کے لئے دلی بلائے گیا تو سمجھتے ہیں امیت شاہ جی پی نڈڈا یا پردان منتری ناریندر مودی سے امومن اس طرح کے وشیوں پر بات ہوا کرتی ہے دیکھیں سی ایم ڈکٹر موہن یادو کو دورہ صرف منتری منڈل کے گھٹھن کو لے کر نہیں ہے بلکہ ان کی جمعیداری اب مدھ پردیش کے وکاست کے اور رفتار دینے کی ہے اس لئے وہ کندری نیتاؤں سے ملاقات کریں خاص کا انوڑاک تھاکور سے جب انہیں نے ملاقات کی تو یوہ کارکرموں اور کھیل ویبھاگ کو لے کر کی ایسے ہی انکندری منتریوں سے بھی وہ جلد ہی ملاقات کریں گے اور جو یوجنہ ہیں کندری یوجنہ ہیں یا کندر کا جو بجٹ ہے وہ مدھ پردیش کے لئے آدھک سے آدھک کھیچنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگ سبح چناؤ کے پہلے مدھ پردیش میں جو یوجنہ ہیں ان کو رفتار دی جائے سکے خاص کر جو سرکار نے چناؤ کے سمعے اعلان کریا گیا تھا جو گارنٹی ہیں ان پر عمل کیا جا سکے ایسے میں ہی سی ایم کا فوکس صرف اور صرف منتری منڈل کو لے کر ہی نہیں دلی دورے کو لے کر ہے ان کا فوکس مدھ پردیش کے وکاس کو لے کر بھی اس لیے وہ تمام ان نیتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں جن سے مدھ پردیش کی وکاس کو رفتار دی جاسے گے ایسے ان کیندریوں سے بھی وہ اپنے دورے میں ملاقات کریں گے اور جو مدھ پردیش کے لیے کیندری یوجنہ ہیں وہاں پہ سنچالت ہیں وہاں پہ بجٹ کی استطی کیا ہے اس پر ان کا دھیان آکرسیت کرائیں گے اور جو بھی مدھ پردیش کے لیے ضرورت ہوگی اس کو بھی نئی یوجنہوں کو یہاں پہ لانے کی کوشش کریں گے اس لیے ان کا کیندری منطریوں سے ملاقات کا سلسلہ چلہ ہے اور ساتھ ہی اہم پدادکاریوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں بیل جو سی جو کی سنگٹھن منطری ہیں ان سے بھی ملاقات کی ان سے کیبنٹ کو لے کر چرچہ کی اس کے علاوہ ان لوگوں سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں کیوں کہ ابھی شام کے سمیہ وہ ابھی راشت پتی دورپدی مرمو سے ملاقات کرنے گئے ہیں پانچ بجے ان کا سمائے نردارت ہے اسے مد پردیس بھون سے وہ نکل چکے ہیں کچھ دیر میں راشت پتی سے ملاقات کر پھر بھون آنے کی امید ہے اس کے بعد ان کا اگلا کارکرم پتا چلے گا لیکن اگر سی ام کی بات کریں دلی دورے کو لے کا تو صرف یہ کیبنٹ تک ہی سیمیت نہیں ہے یہ مد پردیس کے وقاس کو لے کر بھی ہے کیونکہ ڈاکٹر موہن یادو جو ہے لگاتار جس بھی منطری سے ان کو سمائے مل پا رہا ہے اسے ملاقات کر رہے ہیں مد پردیس کے وقاس کو لے کر چرچہ کر رہے ہیں لیکن سندیب منطری منڈل کے گھٹھن کو لے کر چرچہ کے بارے میں کوئی انپوٹ اگر مل پا رہا ہو تو بتائیے دیکھیں ابھی منطری منڈل کے گھٹھن جو اہم ملاقات ہوئی ہے بیل سنتو سے ہی ملاقات ہوئی کیوں کہ سنگٹ پارٹی کے سنگٹھن مہا سچی ہوئے اس کے علاوہ ان ملاقاتیں ان کی باقی ہیں سمائے جس حساب سے تیہ ہوگا جب سیرس نیتو سے ملاقات کریں گے اس کے بعد ہی تصویر ساپ ہوگی حالانکہ منطری منڈل کو لے کر کریں جیادہ تر نام تصویریں لگ بگ ساپ ہو چکی ہیں لشٹ بن چکی ہے بس اعلان ہونا باقی ہے اور راشتری نیتو کی ہری جھنڈی ملنا باقی ہے اس کو لے کر سیم سیرس نیتو سے ملاقات کریں گے اس کے بعد منطری منڈل کا گٹھن ہو جائے گا اگر ناموں کی بات کریں تو ناموں کی سہمتی لگ بگ بن چکی ہے بس ہری جھنڈی کی باری ہے کہ جیسے ہری جھنڈی سیرس نیتو سے دکھائی جائے گی مدپدیس میں کیابنٹ کا گٹھن ہو جائے گا چلی آپ نظر بنایا رکھے گا سندیب بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے واسو بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے ماملے پر جانکاری دینے کے لیے اور مکہ منطری کے ان دور دورے کو لے کر بھی تیاری ہو چکی ہے لگ بھگ اور کارکم ستھل پہنچے کہلاش ویجے برگیہ نے یہاں کنکشوری گربہ میدان کا جائزہ لیا نیریکشن کیا ویدھائک رمیش مندولہ جائے پال سنگھ چاوڑا بھی موجود تھے ویویسہ کو لے کر آدھیکاریوں سے چرچہ کی حکمشن مل کے شمکوں کو راشی کا ویترن پردان منطری کارکم سے ورچولی جڑیں گے جانکاری مل رہی ہے اور سولر پلانچ کا بھی شرانیاز کریں گے نرمدہ پر یوجنا کے چوتھے چرن کی گھوشنا ہوگی اور گیارہ سو کروڑ کی لاغت آئے گی نرمدہ کے چوتھے چرن میں قریب چار سو پچاس کروڑ کے بکاسکاریوں کے مہمی پوجن اور لوکار پڑھوں گے مکہ منطری جی نے یہ ندیش دیئے ہیں کہ کل سوگت سماروں نے رکھے مجدروں کو کارکٹر میں اس لئے مجدروں کو پہلے ہم سوگات دیں گے اس کے بعد کبھی آپ ہم آئیں گے تو پھر سوگت کرا لیں گے اس لئے صرف ایک ہی کارکرم کے لئے آ رہے ہیں اور ہم خوشش کریں گے اندور کی مریادہ اندور کی پرمپرہ کے انلوک کم سے کم اس پنڈال متن کا سوگت ہو مجھے بہت پسند آتا ہے کہ حکم چند میل کی لڑائی حکم چند میل کے مجدروں نے لڑی شاید آپ لوگ اس میں پترکار جگت میں نہیں آئے ہوں گے اس میں سے ایک بھی نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے جب نائنٹی میں مل بند ہوئی تھی تو میں نے بھی ان کے ساتھ آٹھ دن آندولن کیا تھا ہمیں بدھا ایک تھا پہلی بار دو نمبر سے آٹھ دن تک میں نے بھی آندولن کیا تھا ان کے ساتھ اس آندولن کی شروعات سے ہی میں جڑا ہوا تھا جب آندولن ہنسک ہوا تھوڑا سا پھر ہم دور ہٹ گئتے ہیں وہاں سے اور ان کا لگاتار ہم سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور آپ ویسپرن ہوگا کہ جب میں ادھیوگ منتری تھا تو ہم نے اس کو ویدھان سبا سے اس پرستا کو پاریت کیا تھا پھر ہائی کورٹ ہائی کورٹ نے ننے دیا پھر بینگ اور بہت ساری چیزوں کی بات یہ سفلتہ ملی ہے اور اس میں راج سرکار اور ابھی ہمارے ماننے مہاپورجی نے جس طریقے سے بڑا دل کر کے مجدروں کے لیے یہ راشی دینے کا جمعہ داری لی ہے میں راج سرکار اور مہاپورجی کو دھنے واد دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑی لڑائی مجدروں نے جیتی ہے چونکہ میں بھی مجدر کا بیٹا ہوں رمیش جی کے پتائی دھوکم تینیمیل میں ہی تھے اور اس لئے ان کے لئے بھی ایک بہت بڑی جیت ہے اور کل مجدروں کو راشی کا چیک وطرن کیا جائے گا ایک مینے کے اندر لگ بھک ان کے خاتم میں وہ چیک پہنچ جائے گا مجدروں کی بہت بڑی لڑائی اندر شہر نے جیتی ہے کتنے لوگ ساکشی ورنگیز آیا جانتے ہیں کتنے لوگوں کیا آدمتی ہیں لگ بگ ایک آد لاکھ لوگ آجائیں گے سر پی اے اے سر بھی جوڑیں گے اس کرتے ہیں پدھان منٹری جوڑیں گے نگر نگم کی ایک یوجنہ اس کا بھی شلائنیاز کریں گے کونسی ہوں نردلا جی کا چونٹھا چرم اور جلود کا سولر پلائنگ دونوں اور اس لئے ایک پہلا مانے مکھے منٹری جی کا کارکہ میں اندوال میں تھوڑا بھاو بھی ہو دیو بھی ہو اس کے ہم کوشش کریں اور پھر جب اگلی بار مکھے منٹری جی آئیں گے تو ان کا روڈ شکریں گے اور شندوالہ میں بی جے پی میں آپسی گھماسان چھایا ہوا ہے سیکڑوں کارے کرتا پردیش کاریالے پہنچے پورب منٹری چودھری چندربان سنگھ نے شکایت کی ہے یہ چناؤں میں کانگریس کے ساتھ مل کر بی جے پی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی بتا دیں کہ یہ بیباد فیس بک پوست سے بڑھا ہے پچھلے دنوں بھارتی جنتہ پانٹی جلہ سنگھٹان اور مجھے ایک شڑنطر رشتے ہوئے بدنام کرنے کا پریاد چھنوالے میں کیا گیا اس میں ہمارے کچھ لوگ ہمارے اور کانگریس کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے انہوں نے شڑینط رچا تھا اس بسے پر آج ہمارے چھنوالے جلے کے پانچوں بھاچپا کے پرتیاشی ہمارے سنگھٹان کے تینوں مہامنتری اور بڑی سنکھے میں منڈل اتدیک چھائے ہم لوگوں نے یہاں پر آ کر کے ماننی پردیش حدیق جی ویڈی شرمہ جی کو پوری جانکاری دی ہے اور نشطی طور پر ہمیں پونڈ بسواس ہیں ہمارے سنگھٹان کے اوپر اور جل سے جل اس میں ہم لوگوں نے کاروائی کی مانگ کری ہے اور سنگھٹان جل سے جل اس میں کاروائی کری ہے اور خبر شپور سے ہے جہاں اب تک چیتا اگنی کونوں واپس نہیں لوٹا ہے اگنی تین دن سے کونوں سے باہر ہے کہاں ہے اگنی سوال یہ ہے اب تک کونوں واپس نہیں لوٹے اگنی کی تلاش بھی جاری ہے تین دن سے کونوں باہر ہے کونوں سے باہر ہے اگنی اور ریچھی گاؤں کے جنگل میں لوکیشن اس کی بتائی جاری ہے دراصل چوبیس گھنٹے نگرانی اس پر بنی ہوئی ہے پونے نیشنل پارک کے ونوی بھاگ کو ٹریکنگ ٹیم کو اس کی جانکاری مل رہی ہے اور لگا تھا یہ نگرانی کی جاری ہے کہ کونوں میں آخر کب تک لوٹے گا اگنی اور کہاں ہے اس وقت اس کی لوکیشن کیا ہے یہ ساری باتیں جو ٹریکنگ ٹیم ہے ان کے دوارہ جانکاری دی گئی کہ ان پر نظر رکھی جاری ہے اور علاقی جو اب تک اپڈیٹ ہے اس میں جانکاری یہ مل رہی ہے کہ اگنی لاپتہ ہے اگنی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل رہی ہے ریچی گاؤں کے جنگل میں لوکیشن اس کی بتائی جاری ہے اور دیپک دندوتیاں ہمارے سی ہوگی اس وقت تمہارے ساتھ فون لائن پر موٹ دیں دیپک اگر اگنی کو لاپتہ کہا جائے تو کیا یہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا جی بالکل لاپتہ کی بات کہیں آشیز تو پہلے یہ کونو نیشنل پرک سے لاپتہ ہی ہوا تھا اور جو اس کا بھائی ہے بھائیو چیتا کیونکہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں اگنی اور بھائیو لیکن اب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں تو یہ لاپتہ ہو گیا تھا جسے پریک تو کر لیا گیا ہے لگاتار اب بن بیوا کی نگرانی میں ہے لیکن کونو نیشنل پرک سے یہ ابھی بھی باہر ہے اس وجہ سے لگاتار جو بن ملا ہے نگرانی بنائے ہوئے ہیں تاکہ چیتا کسی کو نقصان نہیں پہنچائے اور چیتے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے اس بات کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے اور لگاتار اس پر نگرانی بنائی جا رہی ہے کیونکہ جسے علاقے میں آبدہ اور ریچی علاقے کے جنگل میں یہ چیتا ہے اس سے کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر راجستان کا جو کیلوڑا ہے اور سیتا باری علاقہ ہے وہ لگ جاتا ہے تو ایسے میں اگر یہ چیتا آگے بڑھتا ہے تو راجستان کی سیما میں پرویس کر سکتا ہے اس بات کا بھی دھیان رکھا جا رہا ہے کیونکہ اگر راجستان کی اور بڑھتا ہے تو بنملا پہلے کی طرح ٹرینکلائز کر کے چیتے کو باپس لانے کی کوسس کرے گا حالانکہ ابھی تک بنمیواک کے جو آدھکار ہی ہیں انہوں نے اس بات کی پوشتی نہیں کی ہے لیکن دوسرے پردیس میں پرویس کرنے سے روکنے کے لیے ایسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے اور لگاتا ہے اس پر نگرانی بھی رکھی جا رہی ہے لگاتا ہے تیسے دن سے یہ کونوں سے باہر ہے اس وجہ سے اب وہ شکار بھی کیا ہے کھانے پینے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کیا کوشش کیا ہے بلکہ دیپک آپ نظر بنایا رکھے گا آگے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی اگنی کے بارے میں آپ سے لیں گے اپ ڈیٹ بڑھتے آگے گوالیر میں پولس سے ہتھیار تسکر کو پکڑا آروپی سے چھے دیسی پسٹل اور کارتوس برامت کی گئے گولا کا مندر تھانا کہ سوریہ نمسکار تراہے کا یہ معاملہ جہاں سے سے گرفتار کیا گیا گوالیر کا رہنے والا آروپی بتایا جا رہا ہے خرگون سے ہتھیار لاکر گوالیر میں یہ سپلائی کیا کرتا تھا تسکری کا ماسٹرمائن کھنڈوہ جیل میں بند ہے گوالیر کرائیم برانچ پکڑے گئے آروپیوں سے پوچھتا آج کر رہی ہے سوشیل ہمارے سیوگے سپکت فون لائن پر ہیں سوشیل بڑی کامیابی پولس کے لیے بلکل دیکھ یہ بڑی کامیابی ہے پولس کے لیے جیسے ہی سوشنا پولس کو ملی سی یہ ہتھیار تسکری کا ایک بڑا کام ہونے والا ہے یہی وجہ کہ پولس نے ناکے بندی کی تو گولے کا مندر تھانا شیطر کے سوریہ نمسکار تراہے کے پاس اس سندگز کو پکڑا تھا پوچھتا آج میں خلاصا ہوا کہ گوالیر کے گول پاڑیا علاقہ کے رہنے والا ہے اور جب اس سے تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے چھے دیسی پسٹل برامد ہوئی ہے ساتھی کارتوز بھی ملے ہیں اس نے پوچھتا آج میں بتایا کہ یہ گوالیر کا رہنے والا ہے اور کھرگون سے یہ ہتھیار تسکری کر کے لانتا تھا اور گوالیر چمبل انچل میں کھپاتا تھا اس کا جو ساتھی ہے ماسٹر مائنڈ وہ ابھی کھرگون میں جو رہنے والا ہے وہ جیل میں بندے اور یہی وجہ ہے کہ پولیس نے اس میں تین لوگوں کو آروپی بنایا ہے جو پکڑا گیا تسکر اس کو ساتھی جیل میں بندے اس کو آروپی بنایا ہے اس کے علاوہ جس کو یہ سپلائی کرنے کے لیے آیا تھا ان لوگوں کو بھی کرائیم برانچ نے آروپی بنایا ہے تو پولیس ان لوگوں کی تلاش میں بھی جھڑ گئی ہے جن لوگوں کو یہ سپلائی کرنے والا تھا تو نشی طور پر بڑی کاروائی ہے کیونکہ سناو کے پہلے سے پولیس لگاتار سکری تھی اور گوالر سنبل انچل میں چونکی آوے دھتیاروں کے آمد خرگون کھنڈوہ سائٹ نیمال کے علاقوں سے ہی ہوتی ہے تو پولیس وہاں کے بھی جو نیٹ ورک میں شامل لوگیں ان پر دویز دینے کے لیے یہاں سے چیمے روانہ کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ نظر بنایا رکھے گا سوشیل آگے آپ لیٹے رہیں گے تو یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ ہتھیار برامت کیے گئے ہیں پولیس کے گرفت میں آئے آروپی سے پوچھتا اچ کی جا رہی ہے چھے دیسی پسٹل اور کارٹوس یہاں سے پکڑے گئے گوالر کا آروپی جو ہے وہ رہنے والا بتایا جا رہا ہے گوالر میں ہتھیار تسکر پکڑا گیا اور بڑی کامیابی پولیس کے لیے چھے دیسی پسٹل اور کارٹوس برامت کی گئی ہے گوالر کا رہنے والا یہ آروپی بتایا جا رہا اور کھرگون سے یہ ہتھیار لاتا تھا خبر مرینہ سے جہاں انتراجیہ گینگ ایٹی ایم لوٹنے والا گروہ پکڑا گیا لوٹ کی رکم بھی ان سے برامت کی گئی گیس کٹر اور ایٹی ایم کی ٹری بھی ان سے زبط کی گئی ہے دراصل ایٹی ایم کٹ کر یہ اس باردات کو انجام دیا کرتے تھے اور گیس کٹر کا استعمال کر کے یہ ایٹی ایم کو ہی کٹ کر اس میں سے کیش ٹری لے جایا کرتے تھے چوری کر کے اور یہ دیکھیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر گیس کٹر کا انتظام ان لوگوں نے کیا ہوا تھا ایٹی ایم ٹری ان کے پاس سے برامت ہوئی ہے شکنجے میں انتراجیہ گینگ کے یہ ایٹی ایم لٹے رہے جنہیں پکڑ لیا گیا ہے پولیس نے بڑی کاربائی کرتے ہوئے انہیں پکڑا ہے اور یہاں ایک چھوڑے سے بریک کے لیے رکھیں جہاں پکڑا ہے